پیدائش بیس و باب اور ابراہام وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا اور ابراہام نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارا کو بلوا لیا لیکن رات کو خدا ابی ملک کے خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ تو سورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا کیونکہ وہ شوہر والی ہے پر ابی ملک نے اسے صحبت نہیں کی تھی سو اس نے کہا اے خداوند کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے پر میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا اور خدا نے اسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے اس لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا پر اگر تو اسے واپس نہ کرے گا تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے تب ابی ملک نے صبح صویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائیں تب وہ لوگ بہت ڈر گئے اور ابی ملک نے ابراہم کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے ہم سے یہ کیا کیا اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تُو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لائیا تُو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا ابی ملک نے ابراہم سے یہ بھی کہا کہ تُو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی ابراہم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں پھر وہ میری بیوی ہوئی اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے تب ابی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہام کو دیں اور اس کی بیوی سارا کو بھی اسے واپس کر دیا اور ابی ملک نے کہا کہ دیکھ میرا ملک تیرے سامنے ہے جہاں جی چاہے رہے اور اس نے سارا سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے ہزار شکے دیا ہیں وہ ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لئے آنکھ کا پردہ ہے اور سب کے سامنے تیری دادرسی ہوگی تب ابراہام نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بکشی اور ان کی اولاد ہونے لگی کیونکہ خداون نے ابراہام کی بیوی سارا کے سبب سے ابی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیئے تھے آمین